آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو لائیو اس وقت ہم ہیں بغوتی نگر بیس کیمپ یاترہ مرنات وہاں پہ ہیں وہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بابا برفانی کے بغت یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے لیے لنگر کی ووستہ کی گئی ہے اور باقی ساری ووستہیں یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کے دوارہ کی گئی ہیں جس طرح سے ہمیں صبح ریلویسٹریشن سے آپ کو بتایا ہے کہ ہیلپ ٹیکس لگائے گئے ہیں لوگوں کو آویر کرنے کے لیے ان کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں لنگر کے لیے اور اس طرح کے لنگر کل سے جب فلیگ آف یہاں سے ہو جائے گا صبح تو اس کے بعد یہ یاترہ یہاں سے نکلے گی پہلا جتھا یہاں سے نکلے گا اور اٹھائیس کو پہل گام اور بالٹال کے راستے پہلا درشن ہوگا اور س ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام حلی رام یادو کہاں سے آئے آپ مد بردے جلا خرگون پہلی بار آئے ہیں پہلے بھی آئے ہیں فن بارہ پہ آر آٹھمی بار آئے ہیں فر تو کیا ارینجمنٹ کیا ہے یہاں پہ اچھے ارینجمنٹ ہے بہت بڑی آفر ابھی تک تک نہیں اور بہت اندار ہے اور آگے بھی آتے رہیں گے بہت اچھا ہے لیکن جس طرح سے شرنگر کے حالات ہیں وہاں کچھ دکت ہوتی جاتی ہے جیسے سٹون پیلٹر ہیں جہاں اور کچھ دکت آتی ہے تو آپ کو من میں کوئی ڈر ہے ہم کو نہیں ڈر ہے بھر بلکل ہمارا جانے کا منہ دے اب ہمارنا جب بھی اور سال جانے کا ہوتا ہے کہ اور آگلے پار اور جائیں گے کوئی ڈر نہیں یہ آٹھمی بار جا رہے ہیں آٹھمی بار جا رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے حریرام یادو حریرام جی آٹھمی بار یہاں پہ آئے ہیں پھر سے آئیں گے اور یہ بولے کے بغت ہیں نیڈر ہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور آپ تصویروں میں آپ دے سکتے ہوں کہ یہ جو آپ درشے دیکھ رہے ہیں یہ بغوتی نگر بیس کیمپ امنہ یاترہ کے لوگ یہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ جڑنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ لنگر کی لائن آپ کو لگی ہے اور کل صبح 27 جون کو یہاں سے فلیگ آف کی جائے گی یاترہ اور اس کے بعد یہ پہلا جتھا یہاں سے نکلے گا وہ کتنا نمبر رہے گا کتنے لوگ جہاں سے جائیں گے کتنی گاڑیاں ہوں گی یہ ڈیٹا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے یہ کل صبح ہی پتا چلے گا لیکن لوگوں کافی اتسائت ہیں اور بابا کے درشن کرنے کے لیے بڑے بے چین ہیں کہ کب وہ وہاں پہنچے اور بابا برفانی کے درشن کریں کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بات کریں گے آپ کا نام شانو کہاں سے آئے آپ یوپی سے پہلی بار آئے ہیں ہاں پرش ٹائم ہے کس طرح کا یہاں ارینجمنٹ کس طرح کی کس طرح کا لگ رہا ہے اچھی ہے پہلی بار آئے پہلی بار آئے یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے سے یاترہ چلے گی اور یہاں کے ارینجمنٹ کیسے ہیں بہت اچھے آپ کب سے یہاں پہ آئے ہیں پرسو سے پرسو سے اتنے جلدی کیوں آگئے گھومنے اچھا پہلے گھومنے آئے یاترہ کرنی ہے یہ لوگ یہاں پہ امنہ یاترہ کے جو یاتری ہیں وہ یہاں اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے یہاں کی کچھ اوفیشل سے بھی بات کی انہوں نے بھی صاف کیا ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی صوبیتہ دی گئی ہے تھنڈے پانی سے لے کر کھانے تک کی اور ان کا جو رات کو بستر ان کو دیا جائے گا اس کے لیے بھی خاصا انتظام کیا گیا ہے اگر یاترہ کسی کارنوش تھوڑی دیر کے لیے رکھ جاتی ہے ہولڈ پہ آ جاتی ہے تو وہ نمبر بڑھ جاتا ہے تو اس نمبر کو کس طرح سے اکومنڈیٹ کرنا ہے اس کے بھی خاصے انتظام کیے گئے ہیں یہاں پہ لنگر یہ لوگ بیٹھ کر یہاں پہ لنگر لنگر کھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو باہر کا نظارہ بتا دوں کہ اگر یہاں کسی کو کچھ سمان چاہیے کچھ صوبن پیسٹ یا اس طرح کا کچھ سمان جو روز مراہ ہوتا ہے اس کے انتظام بھی یہاں پرشاسن کے دورہ کیے گئے ہیں یاتری کو کہیں بہر بزار جانے کی ضرورت نہیں ہے اندر ہی ان کو سب کچھ ملے گا اور کسی کو ٹیلی فون کرنا ہے ٹیلی فون کی ویبستہ بھی جہاں پہ ہے بوتھ لگا دیئے گئے ہیں ٹیلی فون بوتھ جہاں پہ لگا دیئے گئے ہیں ہر سمب پریاس کیا گیا ہے کہ امنہ یاترہ کے لیے جو لوگ آئے ہیں انہیں کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ریجسٹریشن نہیں کروایا ہوتا یہاں پہ آن سپاٹ ریجسٹریشن کی فیسلیٹی بھی ان کو دیئے گئی ہے ریلوے سٹیشن بس ٹیڈ میں ہیلپ ڈیکس لگا دیئے گئے ہیں جو لوگ جمہو کشمیر پہلی بار آئے ہیں نہیں جانتے ہیں تو ان کے لوگ ان کو فیسلیٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ اچھے انتظام پرشاسن کے دوبارہ کیے گئے ہیں اب ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو یاترہ ہے یہ پورے شانتی پورن ڈھنگ سے اپنے انجام پہ پہنچے آپ کا نام دیباک دیباک جی کیا کرنے چاہیے ہیں لائن پہ میں کہتے ہیں روم کی روم کی روم کا روم کا کروارہ رہے ہیں تو کیا کوئی چارجز ہوتے ہیں یہاں پہ کتنا چارجز 10 ڈیرپیز ہے اور ایسی لکی روپیز ہے پڑ ڈے Counsel پڑ ڈے ہی تو آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت سستہ ہے کوئی مہنگھائی نہیں کچھ نہیں ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ تو وہاں پہ یہاں پہ اچھی ہے لنگت کی वسطہ اچھی ہے آپ کو نار شروع مل رہا ہے بیس اڈرپے میں دس رٹس میں اور اسے سےRO پچاس اگلش روپے میں اس سے سستہ کیا ملے گا Belgian روم لینے میں کوئی دکھت تو نہیں ہے نو مل رہا ہے رام سے جی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی اور نان ایسی روم کا بھی پربند ہے یہاں پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی روم پچاس روپے اور نان ایسی روم دس روپے پر ہیڈ یہ ایک 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 وقتی کے لیے ہے اگر کتنے اکومنڈیٹ ہوتے ہیں وہ ہم ان سے بات کریں گے کہ کتنے لوگ اس میں ایک روم میں اکومنڈیٹ ہو جاتے ہیں وہ تو ہم ان کے ایڈمیسٹریشن کے دوارہ ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح کی لوگ اس طرح سے جہاں آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پہ روم کی ببستہ بھی کی گئی ہے پہلے تو کھلے حال ہوا کرتے تھے وہ یہاں ایسی بات ہے کہ پرشاسن کے دوارہ ہر سمبب پریاس کیا جا رہا ہے کہ اس یاترہ کو سچارو روپ سے چلایا جائے کچھ لوگ ہیں یہاں ان سے بات کریں گے سر آپ کا نام میرا نام شریف عسدیلے کی تو ہر یہ بتائیں کہ جو نان ایسی اور اسی روم میں ہم نے اپ دیکھا پر ہاتھ 50 20 ہوں تو کیا پر ہاتھ 50 20 ہوں تو ہر روم والے دوسرے سرے جکی ٹی ڈی 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 ڈ ڈی ڈ اچھا آب آپ کیا یہاں پہ فیصلیٹی دے گئے کہ شیف آس ای بات کریں گے آپ پہ پسلیٹی آپ کو پروائیٹ ہوگا رہے ہیں یا بسلیٹی ہے لوگوں کو یہاں بھی ایسی روم اور نان ایسی روم بوکنگ کی جارے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام میرے نام سنی سر ہم نے باہر پڑھا پر ہیٹ تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں وہ پاسن ہے ویسے نان ایسی روم جو نان ایسی ہے ہال ہے ڈورمیٹری اپن ہال ہے تو اس میں دس روے ایک بندے گا ہے تو ایسی کے لیے پچاس روے ہے تو جو ایسی روم ہے وہ کتنے لوگ اکومیڈیٹ ہو سکتے ہیں اس میں ویسے تو ہنڈرڈ کی ہے تو ہم کم ہی کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے کی زیادہ ہمیڈیوٹی نہیں ہو کی لوگ جو ٹھیک ہی رہے ہیں کچھ آور لوڈر تو نہیں ہو رہا کچھ زیادہ لوگ تو نہیں آ رہے ہیں کچھ کنٹرول میں ہی ہے آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں دکھت ہو سکتی ہے دکھت تو کیا تو نہیں سکتے والے کچھ ہم کوئی باتا نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی تک سب سموت چل رہا ہے سب سموت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ روم کی ویوستہ بھی کی گئی ہے جو ایسی روم ہے پر ہیڈ پچاس روپے اور نان ایسی روم کے لیے دس روپے چارج اب کافی کم ہے اور اچھی کوشش ہے ایڈمیسٹریشن کی جاترو ہے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے اور کہیں نہ کہیں پورے انتظام یہاں تک ہی اب ہم نے ریپورٹ کیا ہے گرانڈ رومورٹ اچھے انتظام ایڈمیسٹریشن کے دوارہ امنہ جاتریوں کے دوارہ کے لیے پروائیڈ کیے گئے ہیں جمع سوشبوں کمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فارجو کے لیے